بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت دوم میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اور آج ہم آپ کی کتاب کا سبق نمبر دو پڑھیں گے جس کا عنوان ہے نات تو بیٹا نات کیا ہوتی ہے جس طرح ہم لوگوں نے پہلے حمد پڑھی تھی کہ حمد ایک ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسی طرح سے نات جو ہے نات ایک ایسی نظم ہے جس میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا آپ اس دنیا میں آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کو نیک راستہ دکھانے کے لیے تو ہم ان کی تعریف میں شاعر جو ہے جو نظم لکھتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نات چلیں آج کے سبقہ آغاز کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مصطفیٰ ہیں فدا ان پہ ہم وہ رسول خدا ہیں یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے احمد مصطفیٰ ہیں یعنی آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کا نام رکھا گیا تھا وہ کیا تھا احمد تھا اس کے بعد آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا تھا تو ہمارے نبی جو ہیں ان کا نام کیا ہے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ان پہ ہم فدا کا مطلب ہوتا ہے قربان کرنا یعنی آپ سے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے جس کے اوپر ہم اپنا تن اپنا من اپنی دولت ہر چیز کو قربان کرنے کے لئے تیار ہیں کیوں تیار ہیں وہ رسول خدا ہیں کیونکہ وہ رسول خدا ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے حقیقت حقیقت کا مطلب کیا یعنی کہ اصل چیز ہماری زندگی ہے ہماری زندگی کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا اس چیز کی کیا حقیقت ہے کیا ہم یہاں پہ دنیا میں آئے ہیں اپنا ٹائم گزارنے کے لئے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جنس کاموں کے لئے بھیجا اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوش رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا تو وہ اصل جو چیز کی جو حقیقت تھی وہ دکھانے والا کون تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں تھے جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت جو معاشرہ تھا جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے سورج کی پوجا کرتے تھے آگ کی پوجا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے وہ کون سی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے علاوہ ہمارا جو معاشرہ تھا وہ بہت سی برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا چوری شکاری جوا شراب نوشی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا عورتوں کی کوئی حقوق نہیں تھے تو یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کا جو اصل مقصد تھا لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا حقیقت کی صورت دکھانا جو تھا وہ کس کا کام تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام کیا خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ خدا تک رسائی حاصل کر سکے خدا تک پہنچ سکے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی بسر کی ویسے ہی ہم کوشش کریں کہ ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ ہے ہمیشہ رہے نام ان کا زبان پر وہی آرزو ہیں وہی مداہ ہیں یعنی ہر انسان کی ہی خواہش ہے کہ مرتے دم تک ہمیشہ اس کی زبان پر کس کا نام ہونا چاہیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہونا چاہیے اور ہر انسان کی یہی خواہش ہے یہی اس کی آرزو ہے یہی اس کی مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ اس کی زبان پر ہے وہی مداہ ہیں یعنی ہماری خواہش بھی وہی ہے اور ہماری خواہش کو پورا کرنے والا اس کو مراد کو پورا کرنے والا بھی کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خواہش بھی ہماری وہی ہے اور اس کو پورے کرنے والا بھی کون ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ آپ سے میں question کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے اور آپ کہاں پیدا ہوئے اور ان کی کوئی اچھی عادت جو ہے کیا ان میں اچھی خوبیاں تھی وہ آپ نے ہمارے ورس ایپ نمبر پر سینٹ کرنی ہے اپنے نام کے ساتھ تو چلیں آگے کرتے ہیں ہم اس کے الفاظ مانی ہم نے اوپر پڑھا فدہ فدہ کا مطلب ہے قربان اس کے بعد ہم نے پڑھا آرزو وہی آرزو ہیں یعنی خواہش یا مراد مدہ مرار پوری کرنے والا یا خواہش کو جو ہماری خواہش ہے اس کو پورا کرنے والا دعاوں کو قبول کرنے والا کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو چلیں سٹوڈنٹس آگے ہم ایک مشک چھوٹی سی کریں گے دیئے ہوئے الفاظ سے ملتی جلتی آواز والے الفاظ نات میں سے ڈھونڈیں آپ کو یہ چند الفاظ دیا ہوئے ہیں آپ نے ان سے ملتی جلتی جو آوازیں ہیں یعنی جن کو ہم کہتے ہیں ہم آواز الفاظ ہم آواز الفاظ جن کو ہم کہتے ہیں ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ کا دوسرا نام کیا ہے ہم آواز الفاظ وہ ہم نے اس نات میں سے ڈھونڈ کے یہاں پہ لکھنے ہیں جیسے پہلا ہمارا پر اس لفظ کیا ہے پیارے پیارے کا ہم آواز جو ہے وہ نات میں کیا ہے ہمارے میں نات میں ڈونڈیں گے ہیں میں اور ہیں ایک ہی آواز ہے ہم آواز ہیں کام کام کا کیا ہوگا نام کام کا ہم آواز کیا ہے نام تر پر ان کا زبان پر تر پر کہے رہے ہمیشہ رہے تو رہے کہے کا ہم آواز الفاظ ہے آگے ہم دیکھتے ہیں الف بائی ترطیب کیا ہوتی ہے الف بائی ترطیب جیسے آپ لوگوں نے بٹا انگلیش میں پڑھا ہے الفابیٹیکل آرڈر یعنی کہ کوئی بھی آپ کو ورٹس دی ہوتے ہیں آپ نے اس کو اے بی سی کے ترطیب میں اے بی سی کی آرڈر میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے اسی طرح سے اردو میں جو ہے الف بائی ترطیب اس کا نام ہے جس کا مطلب ہے لفظوں کو حروف تحجی کی ترطیب میں لکھنا حروف تحجی کیا ہے حروف تحجی آپ لوگوں نے پڑھے ہیں الف سے لے کر یہ تک جتنی بھی آوازیں ہیں جتنے بھی حروف ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں حروف تحجی اور آپ کو پتہ ہے حروف تحجی میں پہلے الف اس کے بعد بے پے تے تے سے اس طرح سے آپ کی یہ حروف تحجی کی ترطیب ہے تو آپ نے اس کو جو آپ کو الفاظ دیے جائیں ان کو آپ نے الف بائی ترطیب میں جب لکھنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے وہ لفظ لکھتے ہیں جو حروف تحجی میں سب سے پہلے آتا ہے جیسے حروف تحجی میں سب سے پہلے الف آتا ہے تو الف سے ہم دیکھیں گے کوئی الفاظ ہے اب یہاں پہ سوال ہے پانی گاجر بلی سب سے پہلے آتا ہے الف تو انار لفظ جو ہے اس کو ہم پہلے لکھیں گے الف کے بعد آتا ہے بے یہ دیکھیں بے سے بلی بے کے بعد آتا ہے پے یعنی پے سے پانی اب اس کے بعد آپ کے پاس رہے گے سیب اور گاجر اب سیب اور گاجر میں حروف تحجی میں پہلے سین آتا ہے کہ پہلے گاف آتا ہے تو پہلے آتا ہے سین تو ہم لکھیں گے سیب کو پہلے اور اس کے بعد گاجر تو یہ ہم نے جو ترتیب لکھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں الف بائی ترتیب تو سوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ دوبارہ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ